جو محنت سے کماتا ہے وہ اصل مومن ہے کس نے حرام کا ایک لکمہ بھی کھایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں بہترین انسان وہی ہے جو اپنے دوستوں کو بیکار نہ جانے اور دوسروں سے بہتر اور اچھا نہ جانے بندے کی زندگی میں تمام حرکات و سکنا صرف اللہ کی ذات کیلئے ہی ہونی چاہیں درویشی مصیبت کی نہر ہے اور اس کی تمام مصیبتوں میں عزت پشیدہ ہے ظاہری طور پر مشکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پسے پردہ راحت اور سکون چھپا ہوتا ہے اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے اور اس کی حیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے وہ تمہیں زبان فیل سے نصیت کرے نہ گفتار سے اصل صفی وہی ہے جس نے اپنا مو دنیا سے موڑ دیا ہو اور اپنا سب کچھ اللہ کے سبورد کر دیا ہو اپنے تمام معاملات پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیا ہو کہ وہی بہتر صلح دینے والا ہے تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں اور کھانے میں ادرہ کا استعمال بڑھا دیں کبھی سانس کی بیماری دماغ نہیں ہوگا جو مالدار ہے اس کے لیے تو آزہ سے بہتر اور کوئی شیع نہیں ہے اور نادر کے لیے یہ کہ حق تالہ سے صواب و عجل کی امید نہ چھوڑ دیں اسی پر بروسہ کریں اور مالداروں سے استفنا کریں بلکہ اس کے ساتھ سبر سے پیش آئیں